قوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے لیکن سر ہم یہ پچھلے ستر سالوں سے یہی باتیں سنتے آ رہے ہیں عملن تو ہندوستان مان نہیں رہا تو اس میں پاکستان کی کمزوری ہے یا پھر پاکستان کو عملن کشمیر میں داخل ہو جانا چاہیے پاکستان اس وقت بھی یہی چاہتا ہے کہ بس جسٹو کلے ٹائم کسی طریقے سے وقت گزر جائے اور کسی طریقے سے ہم محفوظ رہے لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ چلے پائلٹ کے واپس یہ چند دنوں کے لیے آمن ہو بھی لیکن چار دن بعد اگر دوبارہ پلواما کی طرح کوئی واقعہ ہو جائے کشمیر میں اس لئے کہ ایک قوم کی عزت لٹ رہی ہے ان کے عصمت تری ہو رہی ہے ایک قوم کے مساجد محفوظ نہیں ہے ان کا دین محفوظ نہیں ہے ماں بہنوں اور بیٹیوں کی دوپٹے محفوظ نہیں ہے سکول کے بچوں کو بھی پیلٹ گنز کے ذریعہ اندہ کیا گیا اور پیچ ڈی ڈاکٹر ڈاکٹر منان جیسے آدمی جو پوری دنیا میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی اس طرح پروپیسر ڈاکٹر سبزار احمد سوپی جیسے آدمی اور اس طرح ڈاکٹر بٹ پیچ ڈی سوشیل ایجسٹ ہے ساری دنیا میں ایک مشہور شخصیت ہے نہ سکول کے بچوں کو معاف کیا نہ ایسے پیچ ڈی ڈاکٹر کو معاف کیا تو آئندہ کی قیادت کو بھی ختم کر رہا ہے اور موجودہ انٹلیجنشیا کو بھی انہوں نے اور چار دن قابل انہوں نے جماعت اسلامی مقفوظہ کشمیر پر پابندی لگا دیا ہے ہمارے دفاتر بن کے ہے اور اس سے آگے بلکر ان تمام تعلیمی اداروں کو بھی بن کے ہے جس میں لاکھو کشمیری بچوں کو جماعت اسلامی ایجوکیٹ کر رہی ہے اندوستان کا منطق یہی ہے انہی تعلیمی اداروں میں مجاہد اور انہی تعلیمی اداروں میں ازادی پسند نوجوان تیار ہوتے ہیں قرحان وانی ہو یا یہ دوسرے نوجوان ہو انہی اداروں سے پلے اور بڑے ہیں اس لیے انہوں نے آج جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگا دی آج ازاد کشمیر کی اسمبلی نے مقفوظہ کشمیر کے جماعت اسلامی کے حق میں قرارداد پاس کیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزارت خارجہ ہوت کی وجہ سے ایک لپز اب تک نہیں بولے ہیں